موسیقی فرار ہونے میں کون سی ایسی وجوہات ہیں کون سی چیز سامنے آئی ہیں مصدقہ ذرائع نے کیا بتایا ہے ایسی کیا وجہ بنی کہ جرنل باجوہ اچانک ڈپریشن میں چلے گئے اور تقریباً کچھ دن سی ایم ایچ میں رہنے کے بعد ڈپریشن میں رہنے کے بعد اچانک وہ دبائی کیوں چلے گئے اس کے پیچھے جو اب پسے پردہ کہانی سامنے آئی ہے وہ یقیناً چونکا دینے والی ہے یقیناً دل دہلا دینے والے واقعات ہیں یعنی پاکستان کے اندر ایک پوری سیاسی ایکٹیوٹیز میں ایک گنونہ کھیل جو آڈیو لیکس اور ویڈیو لیکس کا چل رہا تھا اس کے پیچھے کون سے کردار ہیں ان کرداروں کا نام سن کر بڑے بڑوں کے کان کھڑے ہو گئے ہیں بڑے بڑے مقتدر حلقے بھی یہ بات سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ جن کو قوم اپنا ہیرو مانتی تھی جن کو قوم فالو کرتی تھی جن کو قوم اپنا آئیڈیل مانتی تھی وہ لوگ بھی اس گنونے کھیل کا حصہ نکلے ہیں جی ہاں آپ صحیح سمجھ رہے ہیں ریٹائر جرنل کمر جاوید باجوا کے ساتھ جرنل فیض حمید بھی اس جرم میں برابر کے شریک نکلے ہیں یعنی جتنے بھی وزیر ادھم پاکستان پہلے عمران خان صاحب تھے یا بھی شباش نیو صاحب ہیں ان کی جو آڈیو لیکس کی ذمہ داری ہے وہ ایک شخص جو گرفتار ہوا انہوں نے ذمہ داری لی اور پتہ چلا کہ ان کے پیچھے پسے پردہ اس پوری گیم کو چلانے والے باسٹر مائنڈ جرنل فیض حمید صاحب تھے جن کے یقینا ہم بھی اچھے الفاظ میں یاد کرتے تھے جب تک ان کا یہ چہرہ سامنے نہیں آیا تھا یعنی کسی کی بھی ذاتی زندگی پر آپ کو کوئی حق نہیں بنتا کہ آپ ان کی آڈیوز اور ویڈیوز ریکارڈ کروا کے ان کو بلیک میل کرنے کے لیے ان سے اپنے مفادات کو نکلوانے کے لیے اپنے مقصد حل کروانے کے لیے ان چیزوں کو استعمال کریں یعنی اگر ہم دیکھیں کہ مریم صفدر کو ہم اکثر دیکھتے تھے کہ وہ ان پر غصہ ہیں یعنی ان ویڈیوز کا جو دھندہ انہوں نے شروع کیا ہوا تھا اس ان ویڈیوز کے سکینڈل میں صرف خان صاحب نہیں بلکہ خود باجوہ صاحب بھی شریک تھے یعنی باجوہ صاحب کی بھی ویڈیوز فیض حمید صاحب کے پاس موجود تھی جس وجہ سے ان کو ڈپریشن کا شکار ہوئے وہ اور اسپیٹلائز بھی رہے اور وہاں سے وہ دبائی چلے گئے یہی وجہ تھی جس کی وجہ سے جرنل فیض حمید بھی چپ چاپ ریٹائرمنٹ لے کے سائٹ پہ ہو گئے اور ہمارے ذرائع کے مطابق یہ بھی ایک با خبر ذرائع اور مصدقہ ذرائع عادل راجہ صاحب نے بتایا کہ فیض حمید صاحب سے ریٹائرمنٹ لی گئی ہے انہوں نے خود نہیں لی بلکہ زبردستی ادارے نے لی ہے کیونکہ ان کے خلاف ایک انویسٹیگیشن شروع ہو چکی ہے نئے آرمی چیف جنرل آسم منیر شاہ وہ اس پر انویسٹیگیشن کروا رہے ہیں اور وہ اس کو جانچ پڑتال کر رہے ہیں لک آفٹر کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کس گندے کھیل میں اس گندی نیا میں کس کس نے ہاتھ دھوئے ہیں اور کون کون ہے جو پاکستان کے منتخف وزیراعظموں کو بلیک میل بھی کرتے آئے ہیں اور ہمیشہ سے ان سیاسی ویڈیوز کا ان بلیک میل کر کے ان کو ان ویڈیوز کا کون فیدہ اٹھا رہا ہے اس میں بڑے بڑے نام سامنے آئے ہیں اس کے بعد جنرل باجبا صاحب جس طرح آپ کو بتایا کہ وہ ملک چھوڑ کر جا چکے ہیں اور اب وہ پاکستان میں نہیں ہیں اس کے بعد عمران خان صاحب نے ان عراقین کے نام مانگ لیے ہیں جنہوں نے جن کے متعلق نیشنل سمبلی کے سپیکر راجہ پرویز صاحب نے کہا کہ انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم ریزائن نہیں کرنا چاہتے بلیکہ ہم اپنے استیفے واپس لینا چاہتے ہیں تو عمران خان صاحب بھی یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کیسے کون سے لوگ اب بھی میری صفوں کے اندر موجود ہیں جو میری کہی بات کو فالو اپنی کرنا چاہ رہے ہیں اور اپنی مرضی سے اسمبلی میں رہنا چاہتے ہیں ان کی لسٹ انہوں نے مانگی ہے اب دیکھتے ہیں کہ کون کون سے نہیں ہستی ہیں ان کے سامنے آتی ہیں اور ویسے بھی خان صاحب کے پاس یہ اچھا وقت ہے کہ وہ اس چیز کی چھانٹی کر رہے ہیں تاکہ آنے والے انتخابات میں جب وہ ٹکٹ کی تقسیم کریں گے تو ان کے لیے ٹکٹ تقسیم کرنا قدر آسان ہوگا وہ اپنے مخلص کارکونوں کو یاد رکھ پائیں گے پہلے تو ان لوگوں نے وڈیرے مافیات جو ان کے ساتھ موجود ہیں موجود تھے موجود ہیں جنہوں نے بلیک میل کیا تھا اور کر رہے ہیں یعنی ان لوگوں نے اتنا اس پارٹی کو یہ غمال بنایا ہوا تھا کہ وہ خود ٹکٹ لے رہے تھے پھر ان کے بیٹے لے رہے تھے پھر بیٹیں گے لے رہی تھیں تو یعنی یہ ایک تماشا لگا ہوا تھا پورے ملک کے اندر اس بار اگر مخلص کارکونوں کو ٹکٹ ملتے ہیں تو دیفینٹلی پاکستاندری کا انصاف اس وقت پاپولیٹی کی اس مقام پر ہے کہ وہ ایزیلی سیٹیں جو ہے وہ نکال سکتی ہے اس کے بعد اسلامباد میں بلدیاتی انتخابات کا اعلان اسلامباد ہائی کورڈ نے حکم دیا تھا اس فیصلے کو چیلنج کیا گیا ہے سب سے پہلے وفاقی وزیرت داخلہ اور یاد کراتا چلیں انصانے ہیں مرڈل ٹاؤن کے برائے راست ملزم رانہ سراولہ نے یہ کہا کہ ہائی کورڈ کے فیصلے کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس پر کیا ان پر کوئی توہین عدالت کا کیس بنا کیا کسی نے درخواست دی کیا ان کے خلاف کوئی گرفتاری ہوئی یعنی وہ ایک الگ ٹوپک ہے بلان اس فیصلے کو چیلنج کیا گیا ہے اس فیصلے کو ردی کی ٹوکنی میں پھینکنے کی ایک ناکام کوشش کی گئی ہے اور اس فیصلے کو یعنی فل بینچ کے سامنے لے جانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ وہ فیصلہ کس حد تک محصر ثابت ہوتا ہے اسلامباد ہائی کورڈ کا فیصلہ یا پھر ہمیشہ کی طرح پی ڈی ایم اس فیصلے کو بھی ہوا میں اڑا دیتی ہے اب تک کے لیے تنا ہی اپنا خیار کھیے گا پاکستان زندہ باد